ایسی بیوی کی کہانی ہے جو کہتی ہے کہ شوہر مجھ سے پیار نہیں کرتا میرا خیال نہیں رکھتا تو ہماری اس چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنے نہ بولیے گا تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی کہانی آپ ضرور سن سکیں تو چلیے سنتے ہیں اللہ سے میری دوستی ہوئے کو عرصہ ہو گیا لیکن امہ میری سمجھ میں اب بھی نہیں آتی تھی شادی کے بعد جب بھی کبھی امہ سے شوہر کی شکایت کی تو انہیں میں ہی غلط لگی سارے جہان کی غلطیاں مجھ میں ہی تھی جیسے خاور ان کے بیٹے ہیں اور میں غیر بھلا امہ سے دھوک سکت نہ کرتی تو اور کس سے کرتی ایک روز فقط اتنا کہہ بیٹی نہ کوئی پیار کی بات نہ کوئی لاد نخرا بس امہ یہ میرے ساتھ زیادہ بات نہیں کرتے مجھ سے محبت ہی نہیں مجھے کس کھوٹے سے بان دیا امہ فالتو تینہ بوشتی آپ پر بس پھر کیا تھا امہ کا لیکچر شروع ذرا نہیں بدلی تھی امہ اس دن بھی ایسا ہی ہوا خاور کو میری سالگرہ یاد ہی نہیں تھی تحفہ تو دھور کی بات مبارک بات تک نہ دی ساری رات روتی اور کھڑکتی رہی اگلے دن کپڑے بیگ میں ڈالے اور امہ کے گھر امہ خموشی سے میرے گلے شکوے سنتی رہی مگر ان کے چہرے پر نگواری تھی کہنے لگی محبت کہنے کی چیز نہیں کرنے کی ہے تو اس کی بیوی ہے تجھے بیا کر لے گیا ہے اس کے عمل دیکھ دن بر تم لوگوں کے لیے محنت کرتا ہے کھولوں کے بیل کی طرح تمہاری ضرورتیں پوری کرنے میں لگا رہتا ہے ایک دن باہر خوار ہونا پڑے دو وقت کی روٹی کما کر لانی پڑے تو اکل ٹکھانے آ جائے گی تیری تو نہ شکری نہ کر کیا وہ تیرا بھد بنا کر پوچھتا رہے تو گھر کا چولہ کیسے چلے گا تو اس کے بچوں کی ماں ہیں محبت کو لفظوں میں نہیں عمل میں ڈھونڈ اور ہاں بند کر دے اللہ سے گلے شکوے اللہ سب جانتا ہے ستر ماہوں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے تو جس کھونٹے کے گیا تھی وہی لے جا کر باندھا اس نے شکر کر ورنہ پچھتائے گی خواہر میں کوئی ایک بھی برائی نہیں سگرٹ ترت نہیں پیتا عورتیں بہت برے برے مردوں کے ساتھ بھی گزارا کرتی ہیں مارے کہاتی ہیں تو اندی ہے اینک بدل کر دیکھ کبھی تجھے اس کا تکن سے اترا چہرہ نظر آیا اس کی ماں سے پوچھ زندگی کوئی فیلم نہیں حقیقت کی دنیا میں رہنا سکھ جن کے جیسی تو بننا چاہتی ہے کبھی ان سے جا کر پوچھ وہ اس زندگی کو کیسے ترستی ہیں جو اللہ نے تجھے دی ہے کچھ اکل کر امہ نے میری ٹھیک ٹھاک کلاس لے لی اور ہاں اب تو رات ہو گئی صبح تجھے چھوڑ آؤں گی اور آج کے بعد خبردار جو تو اس طرح ناشکری کر کے میرے پاس آئی تو مجھے بہت غصہ تھا امہ پر یہاں بھی ساری رات رو کر گزاری امہ جانے کیوں بے چھین تھی جانے کیا گم گیا تھا جو ساری رات مسلح پر ڈھونٹی رہی صبح صبح کیا دیکھتی ہوں یہ باہر امہ کے پاس بیٹے باتے کر رہے تھے دامات کی خوب خاطر توازہ ہو رہی تھی امہ کچھ دن سے آفس میں بہت پریشانی چل رہی تھی غبن کا معاملہ تھا شکر ہے اللہ کا اس نے سرخ روک کیا آپ مجھے معاف کر دیں میں آپ کی بیٹی کا خیال نہیں رکھ پاتا امہ کہہ رہی تھی پتر یہ جھلی ہے تو معاف کر دیا کر اور میں میں نے نظر بھر کر خاور کی طرف دیکھا ان کے چہرے پر تکن لکی تھی اس ایک نظر نے مجھے خوش کی دنیا میں لا کھڑا کیا آنکوں سے ذرہ سی پٹی سر کی تو سب کچھ صاف نظر آنے لگا میں شرمیندہ تھی ان کی تھکن میری رگ رگ میں سما گئی اور پھر رختے تھکن سمیٹنے کی عادت ہو گئی اب دل کی جھولی بہت کشادہ تھی سبر اور شکر نے میرے گھر کو جنت بنا دیا تھا میری سمجھ میں اچھی طرح آ گیا تھا کہ امہ اس رات مسلح پر کیا ڈونڈ رہی تھی مجھے پکا یقین ہو گیا امہ ابھی تک اللہ سے ملی ہوئی تھی